ہائے ہیلو اور نمازکار دوستو کیا حال چال کیسے ہیں آپ سب لوگ جہاں تک ٹھیک ہی ہوں گے تو میرے بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں کافی ساری فلموں کی اوٹی ٹی ڈیلیٹیٹ ہو چکے ہیں کنفرم جی ہاں دوستو فائنلی کافی ساری فلمیں جن فلموں کا آپ کر رہے تھے بے سوری سے انتجار ان فلموں کی تو اب کونسی فلم کس اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر ہی ہو سب کی بات کریں گے اسی ویڈیو میں تو چلیے سروعات کرتے ہیں بینا دیری کی یہ ہے بات کریں گے سب سے پہلے سالار کی جی ہاں دوستو سالار فلم آپ کو تو بتا ہے تامل تیلگو کنڑا ملیالم اور ساتھ میں انگلیس میں بھی آ چکی ہے نیٹ فلکس پہ لیکن لوگ کر رہے ہیں اس کا ہندی میں انتجار تو فائنل اس کا اوفیشلی اناؤنسمنٹ کر دیا گیا ہے جی ہاں دوستو فلم آ رہی ہے ہندی میں جس فلم کو سولہ فربری کو سٹریم کیا جائے گا لیکن تھوڑی سی یہ آپ کو بات لگے گی عجیب کیونکہ یہ آپ کو نیٹ فلکس پہ نہیں دیزنی پلس ہوت سٹار پہ دیکھنے کو ملنے والی ہے کیونکہ اس کے ہندی کے رائے ڈیزنی پلس ہوت سٹار نے خرید لیے تھے جس وجہ سے یہ فلم آپ کو کافی زیادہ ڈیلے ہوتی ہوئی نظر آگئی جی ہاں دوستو اور میں نے کہا تھا نا اس کے تھیٹریکل رائٹ پورے نہیں ہوئے یعنی جس تھیٹریکل رائٹ میں اس فلم کو خریدا تھا وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے نہیں تو ڈیزنی پلس ہوت سٹار اسے کب کا ریلیز بھی کر دیتا لیکن اب یہ فلم آپ کو سولہ فربری کو دیکھن کو ملنے والی ہے لیکن وہیں بات کریں گے دنگی فلم کی جی ہاں دوستو آپ کو دہ دو دنگی فلم بھی آپ کو پتا ہے نا کافی ساری رومر ہو رہے تھے جو کی فیک رومر تھے میں نے کہا تھا نو فربری کو یہ فلم نہیں آنے والی لیکن میں نے اس کی ایک ریلیز ڈیٹ بتائی تھی جو تھی سولہ فربری تو فائنلی اس کے میکر بھی اب اس فلم کو سولہ فربری کو ریلیز کرنے جا رہے ہیں اور اس کا جو اوٹی ٹی پلیٹ فورم ہے وہ نیٹ فلکس ہی ہونے والا ہے حالیکن اس فلم کو ج جیو سٹوڈیو کی بینر تلے بنایا گیا ہے تو لوگ سوچ رہے تھے جیو سینیما پہ ہی آئے گی تو جیو سینیما پہ کافی ساری فلمیں ریلیز نہیں ہوئی ہیں تو اچھے خاصے دام ملنے کے بعد دنگی آپ کو ہوتا ہے نیٹ فلکس پہ ہی آئے گی جی ہاں دوستو اب بات کریں گے ایک نئے فلم آئی ہے آج سائد کپور کی تیری باتوں میں ایسا الجا جیا اس کے لئے ابھی سے کمنٹ آنے لگے تو میں آپ کو ہوتا دوں ابھی یار سینیما کروں میں انجوئی کر لوگا نہیں کر پ بارے تو میرا تو کام ہے آپ کی اوٹیٹی ریلیٹیڈ بتا نہیں تو وہ تو میں بتاؤں گا ہی تو میں بات کروں تیرے باتوں میں ایسا الجا جیا اس کے جو اوٹیٹی رائٹ ہے وہ جیو سینیما والوں کے پاس ہیں جی ہاں دوستو اور جیو سینیما والے اس فلم کو بھی ریلیز نہیں کرنے والے کیونکہ اسے بھی وہ اچھے دام ملنے پہ نیٹ فلکس یا ڈزنی پلس ہوت سٹار کو بیچیں گے کیونکہ اس فلم کو بھی دو مہینے بعد ہی آنا ہے جس فلم کو لگ بگ پانچ اپریل کو ریلی نیٹ فلکس پر آئے گی جس کے ہائیلی چانسے سے دین اس کے بعد یہ ڈزنی پلس ہوت سٹار پہ بھی آ سکتی ہے جو مجھے تو نہیں لگ رہی فیلال لیکن ہاں نیٹ فلکس پکا لگ رہا ہے تو اس کے لئے دو مہینے ویٹ کرنا ہے تو آس پاس میں سینیما کرنا ہے جا گے دیکھ لو ورنہ تو بھائی آپ نہیں مر جی یار میں تو کچھ نہیں لیکن وہی بات کرنے والے ہونے اس فلم جو ہونے والی ہے میری کرسماس کیٹینا کیا آپ کی یہ فلم آپ کو تو بتا سینیما اگر امار ٹک ٹ نہیں چلی لیکن لوگوں کو کونسپ کافی زیادہ پسند آیا جس وجہ سے اس کے اوٹی ٹی کے لیے کافی زیادہ کمنٹ آتے ہیں تو آپ کو بتا دو میری کرسماس کو آنے میں ابھی ایک مہینہ بچا ہے پورا کیونکہ اس فلم کو آٹھ مارچ کو نیٹ فلکس پر ریلیس کیا جانا ہے تو پورا ایک مہینہ بچا کیونکہ آج نو فروری ہے یار تو بھائی آپ کو ایک مہینے ویٹ کرنا ہوگا لیکن وہی چلتے ہیں ہنوان کی طرف سے جی ہاں دوستو ہنوان فلم جو کی حل فلال میں سینی ٹھیک ٹاک چلی اتنی ساری فلم آنے کے بعد بھی فلم کے کمائی اچھے کاسی اب بھی ایک کروڑ کے اسپاس ہو رہی ہے تو یہ فلم آئے گی آپ کو پتا نہیں تو میں بتا دو جی فائب پہ جی ہاں دوستو جی فائب پہ یہ فلم آئے گی جس کا جو ٹائم رکھا گیا ہے اوٹی ٹی وہ دو مہینے کا رکھا گیا ہے یعنی کہ یہ فلم بھی آپ کو دس مارچ کے قریب جی ہاں دوستو دس مارچ کے قریب جو کی آٹھ مارچ اس کی ریلیس ریٹ نکل کے آئی ہے یہیں پہ دیک رکھنے کو ملے گی ان دو دنوں میں ہی یعنی کہ آٹھ مارچ یا دس مارچ تو آپ اگر اتنے دن رکھو گے تو ایک دن کا اور ویٹ کر لینا اگر آٹھ مارچ کو نہیں آتی ہے تو بھائی وہیں چلتے ہیں نیسٹ فلم جو ہونے والی ہے فائٹر ریتک روسن کی فلم بھی سنے مگر ہم ٹک ٹاک چل رہی تھے لیکن اب نہیں چل پائے گی کیونکہ بھائی سف سائد گابور کی فلم بھی آ چکی ہے حالی کہ فائٹر کافی زیادہ ڈاؤن جا رہی تھی لیکن اب بالکل ہی جانے والی ہے تو فائٹر کو کب اوٹی ٹی پہ ریلیس کیا جائے گا آپ یہی پوچھ رہے تھے میں آپ کو اس فلم کو بائیس مارچ کو ریلیس کیا جائے گا اوٹی ٹی پلیٹ فرم نیٹ فلکس پہ جی ہاں دوستو یہ فلم بھی آپ کو نیٹ فلکس پہ دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ نیٹ فلکس نے کافی بڑی بڑی فلمیں خرید ڈالی ہیں پہلے سی لیکن اب چلتے ہیں اس فلم جو ہونے والی ہے ٹائگر ناگیشور راؤ جس فلم کو میں نے کور کی آیا تھا پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا ٹائگر ناگیشور راؤ کے لیے کمنٹ آ دیتے تھے تو یہ فلم اٹھارہ فروری کو آ رہی ہے لیکن اوٹی ٹی پہ نہیں اس کا ٹی وی پریمیر ہو رہا ہے جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی کلر سینے پلیکس پہ لیکن اوٹی ٹی کی آپ اگر تیری ملوی چنتہ وینتہ کرتے ہیں تو مت کرو کیونکہ جیسے کلر سینے پلیکس پہ گی نا اس کے کچھ دنوں بعدی یوٹیوب چینل پہ یہ آ جائے گی تو آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے حساب سے لیکن وہیں بات کروں گا اب میں نیسٹ فلم جو ہونے والی آپ کی من پسندیدہ تھا کہ اللہ سٹوری اس فلم کو بھی بھائی فائنیلی اناؤنس کر دیا گیا ہے جی ہاں دوستو یہ فلم بھی آپ کو سولہ فروری کو دیکھنے کو ملنے والی ہے جسے چار بھاساؤں میں یعنی کی آپ کو یہ تمیل تیلگو اور ملیالم اور ساتھ میں ہندی میں دیکھنے کو ملے گی یعنی کی کنڑا میں نہیں آ رہی ہے باقی چار بھاساؤں میں آ رہی سولہ فروری کو جی فائب پہ دوستو اب چلتے ہیں کیپٹن ملر کی طرف جو فلیپ ایمازون پرائیم پہ آ چکی ہے ساری بھاساؤں میں آگی ہندی کو چھوڑ کے لیکن ہندی کا تو لوگ انتجار کرتے ہیں تو میں آپ کو آتا دوں اس فلم کو ہندی میں جو ریلیز کیا جانا ہے ویسے تو یہ فلم گولڈ مائن کے پاس پڑی ہے اس کے ہندی رائٹ وہیں پر پڑے ہوئے ہیں تو یہ فلم گولڈ مائن پہ نہیں آتی کیونکہ گولڈ مائن اب نہ بھائی اپنی فلموں کو اچھے داموں اوپے نا اوٹی ڈی پلیٹ فورم اوپے بیچ رہا ہے جیسے کی نیٹ فلکس اور ڈیزنی پلس ہوتستان اگر ڈیزنی پلس ہوتستان نیٹ فلکس کو یہ بیچے دیتا ہے تو یہ فلم آٹھ مارچ کو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اگر نہیں بیچی تو بھائی جے رام جی کی بولو کیونکہ یہ فلم گولڈ مائن کے پاس ہے تو لگ بک چھے مہینے سے پہلے نہیں آنے والی جی ہاں دوستو لیکن وہیں چلتے ہیں سیکٹر سترہ کی طرف سے یہ پنجائی فلم ہونے والی ہے اور اس فلم کے لیے جو بھی میرے بھائی دوست نے کمنٹ کی تھی لگ بک ڈیڑھ مہینے پہلے اور یہ فلم آپ کو چوپال ٹی وی پہ جلد دیکھنے کو ملنے والی ہے کیونکہ چوپال ٹی وی پہ یہ فلم لسٹ ہو چکی ہے جی ہاں دوستو ہو چکی ہے جو کہ آنے والے نیسٹ دو ویک کے اندر ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ریلیسٹیٹ بھی اناؤنس ہو جائے گی تو جب لسٹ ہو گئی تو اناؤنس ہو ہی جائے گی تو یہی تھی وہ فلم ہے ج ان کی اوٹیٹی ریلیسٹیٹ ہو چکی ہے کنفرم اور ایک فلم یعنی کی کیپٹن میلر میں نے آپ کو بتا دی جس کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو پروائیڈ کرا دی ویڈیو پسند آئے لائک اور آپ کو میں بتا دی چکا ہوں کہ چھوٹی موڑی اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسٹرگرام پہ میں ڈال دیتا ہوں وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیا کرو اگر فولو نہیں کیا ہے تو آپ کی گلتی آپ کا تھوڑا سا درد جو میں کم کرتا ہوں یوٹیوب پہ آ کے ہی دوستو کیونکہ بھائی میں نہیں آؤں گا تو آپ نہیں جان پاؤ گے ان فلموں کی اوٹیٹی ریلیسٹیٹ بھی جو اسٹرگرام پہ میں نے ڈال دی ہے تو جا کے فولو کرو ورنہ تو آپ اوٹیٹی کے ساتھ یوٹیوب پہ بنے ہوئے ہی ہو وہاں پہ میں اپ ڈیٹ دے ہی رہا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئے لائک چینل کو سسکرائب کیجئے گے جب تک لیے بائی بائی آر